غلام مصطفی صاحب اگر مختصرا بتا دیں خاص طور پر جو پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو سیکیورٹی تعاون انٹیلیجنس جو تعاون رہا ہے کافی عرصے سے خاص طور پر نائن الیون کے بعد ابھی یہ تعلقات اگر بالکل گرائنڈنگ ہالٹ جس کو کہتے ہیں اس پر آ کر کھڑے ہوتے ہیں تو پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں اور امریکہ کے پاس کیا آپشنز ہیں دیکھیں ایک تو حالات جس نہج پر اس وقت بھی ہیں اب بھی جو ہماری آپس میں کوپریشن ہے وہ تقریب میں رہا دی لویسٹ لیول ہے کیونکہ امریکہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ پاکستان جو کچھ بھی کر رہا ہے اس سے امریکی مفادات کی نگداشت ہو رہی ہے اور جب تک امریکہ کے مفادات کی نگداشت نہیں ہوگی یا ان کا آگے بڑھاوا نہیں ہوگا امریکہ سیڈسفائیڈ نہیں ہوگا اور اس حصولے میں علمیہ یہ ہے کہ پاکستان شاید وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے نہ وہ کر سکتا ہے جو امریکہ اس سے ڈیمانڈ اپیرنلی کر رہا ہے تو اب جب حالات اور بگڑیں گے تو یہ حالات جو آپس میں کوپریشن تھوڑی بہت رہ گیا وہی ختم ہو جائے گی اور اس سے جو پاکستان کے مسائل ہیں وہ بھی بڑھیں گے اور اس سے جو امریکہ کے اخوانستان میں مسائل ہیں وہ بھی بڑھیں گے اور ختم میں جو امریکہ جس قسم کے اپنے لیے گیم ترتیب دینا چاہتا ہے شاید وہ بھی ڈسرپٹ ہو جائے گی تو دونوں کو نقصان زیادہ پاکستان کو ہونے کا اندشہ اس لیے ہے کہ پاکستان چونکہ مالی طور پر بھی کافی عد تک ڈیپیننٹ رہا ہے نہٹ اونلی ایڈز کے سلسلے میں بلکہ جو ٹریڈ ہے ہمارا اس لسلے میں بھی امریکہ سے کافی پاکستان کے ساتھ ٹریڈ ہوتا رہا ہے ہماری ایک سپورٹس کم رہی ہیں وہاں سے مدد بھی ملتے رہی ہے ہمیں ایک تو وہ ہماری صورتحال ہے دوسرا جو پاکستان کے اندر سے اس وقت جو انتشار کا عالم ہے وہ ایک ایسی کمزوری ہے جو اقتصادی صورتحال کو ابتری کی طرف اور لے کے جا سکتی ہے جس سے پاکستان کی جو اگزسٹنگ تقالیف ہیں وہ بھی بڑھ جائیں گی اس سے تو آل این آل پاکستان کے لئے مشکلات تو بڑھیں گی لیکن کیا اس سے امریکہ کا مسئلہ حال ہو جائے گا کیا امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان بھی بڑی مشکل سے دوچار کرنے کے بعد وہ پاکستان سے اپنی بات منوا سکے گا جو پاکستان اب ماننے کو تیار نہیں ہے اس کا میں یہ جواز سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے اندر جو سنجیدہ لوگ ہیں جو اس خطے کو بھی سمجھتے ہیں اور جو لانگ ٹرم حالات کو بھی سمجھتے ہیں وہ ٹرم کو ایڈوائز بھی کر رہے ہیں اور میرا اپنا نکتہ ضربی یہ ہے کہ اس سے امریکہ کے مسائل حل نہیں ہوں گے اس سے کیونکہ پاکستان کے پاس پھر بلکل دیوار سے لگ جانے کے بعد کوئی آپشن نہیں رہے گی